جی کے سنت کو جو بھی شری کرسن جی کا اپاسک شری کرسن جی کو عشت مان کر سب کو نام دے رہا ہے گیتہ جی کا پاتھ کرتا ہے دوگوں کو سمجھاتا ہے کنٹسٹ گیتہ جی یاد کر رکھی ہے اس سے پوچھا کیا جیسے چونتیس میں چونتیس میں سلوک میں شریمت بھگت گیتہ میں کہا کہ تتوہ درسی سنت سے وہ تتوہ گیان پرابت کر تو پرسن کرتا نے پوچھا کہ تتوہ درسی سنت کون ہے اور اس کی پہچان کیا ہے تو سٹے مارے ہیں کہتے اس میں لکھا ہے کہ تتوہ درسی سنت سے پرماتم تتوہ کا گیان پرابت کر شری کرسن جی اپنی ہی مہمہ بتانے اپنی ہی سنتوں کا مان رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں اور یہاں پرماتم تتوکارت ہے تتوہ ہی عویناسی ہے عویناسی ہی کرسن ہے کرسن ہی پرماتمہ ہے کرسن ہی سب کچھ ہے اب یہ اوہ بھائی وقتے ہیں وہاں تیک پرسن کا اتر دے رہا ہے کہ برما بشنوں محیس ویلین ہو جاتے ہیں ناسوان ہوگے اور شری مدھ دیوی بھاگوت سپسٹ کرتی ہے ہندی والی سنسکرت والی میں تو ہے ہی ہے ہندی والی میں انہوں نے کیا کیا ہندی کرتے سمیں انہوں نے کچھ تکتھوں کو پرگٹنی کیا اور پرماتمہ ابھی تک سنسکرت والی ہمارے پاس بھی دمان ہے نہیں اور سوک سال میں کیول ہندی والی چھوٹی چھوٹی پوکٹ بن جاتی ہے اور بھی گھٹا گھٹو کا اس کا سارا کام بگاڑ دیتے ہیں جیسے ابھی تک تو شریمت بھگوت گیتہ سنسکرت صحیت بھی دمان ہے لیکن اب کچھ ایک نئے اصا کر دیا ہے کہ ہندی میں اپنے سٹے ٹھوک اٹھارا کے اٹھارا جائے انڈی انڈی لکھ جو ان کا نواد کر کے تو پھر بات بگڑ جاتی ہے پرماتمہ نے سمیں پہ نسانہ اصا دیا ہے اب دیکھ برما بشنو میں اس ناسوان ہے دیکھئے گا یہ گیتہ پریس گورپور سے پرکاسیت ہے انوادک ہے انوان پرساد پودار چمن لال گو سوامی ہے پرکاسک ہے مدرک ہے گووید بھونکاری علی کلکاتا کا سنسطان اس کے ایک سو تیئیس پرشت پہ ہے تیسرا سکندھ اور ایک سو تیئیس پرشت پہ ہم پڑ رہے ہیں وشنو جی کہہ رہے ہیں اپنی ماتہ درگا کی پر سنسا کرتے ستوٹی کرتے ہوئے کہتے تم سدھ سروپہ یہ سارا سنسا تمہیں سے ادباسی تھوڑا ہے میں برما اور سنکر ہم سبھی تمہاری کرپا سے ودمان ہیں ہمارا عویر بھاو اور ترو بھاو ہوا کرتا ہے کیول تم ہی نت ہو جگت جنی ہو پرکرتی اور سناتنی دیوی ہو وشنو جی کہتے ہیں برما اور سنکر ہمارا تو عویر بھاو مان جنم ترو بھاو مان مرتو ہوا کرتا ہے یہ سنکر بھگوان کہ بولے دیوی یدی مہا بھاگ وشنو تمہیں سے پرگٹ ہوئے ہیں تو ان کے بعد اتپن ہونے والے برما بھی تمہارے بالک ہوئے ہیں پھر میں تموگنی ڈیلا کرنے والا سنکر کیا تمہاری سنتان نہیں ہوا ارثات مجھے بھی اتپن کرنے والی تم ہی ہو سیوے سمپرن سنسار کی سرشتی کرنے میں تم بڑی چطر ہو اس سنسار کی سرشتی ستیتی اور سہار میں تمہارے گن سدا سمرت ہیں انہی تینوں گنوں سے اتپن ہم برما وشنو اہم سنکر نیو مانوسار کاریے میں تت پر رہتے ہیں پناتما یہ شرید دیوی بھاگت کی چند پنگتیوں نے چار کنسٹ کلیر کر دیئے ایک تو برما وشنو مہیس ناسوان ہے ان کی جنم مرتو ہوتی ہے دوسرا درگا ان کی ماتا ہے تیسرا رزگن برما ہے ستگن وشنو تمگن شیو جی اور چوتھا یہ ہے کہ یہ کیول ورک ڈن دے سکتے ہیں نیمیت کاریے میں مدد کر سکتے ہیں آپ کے بھاگ میں دکھ ہے تو دکھ ہی دیں گے اور آپ کے بھاگ میں پن ہے تو پورا پن ہی دے دیں گے یہ کوئی پریورتن نہیں کر سکتے آپ کے دکھ کو سکھ میں نہیں بدل سکتے اب وہ چطور پرانی کہہ رہا ہے ایک طرف تو کہہ رہا ہے کہ وشنو جی کرسن جی ہی سوم ہے اور پھر کہہ رہا ہے کہ کرسن ہی عویناسی ہے کرسن ہی عویناسی ہے عویناسی ہی تتو ہے تتو ہی شری کرسن ہے اس لیے یہاں اپنے وشنو ہی کہہ رہا ہے پرماعتما کہتے ہیں سٹدل اوہ بائی بکڑا اوہ بائی بکڑے ہیں اب دیکھئے گا کہ شری کرسن وشنو ہی ہے یہ اس کا پرماعت سودہ ساغر دے گی شریمت بھگو سودہ ساغر گیتا پریس گورکپر سے پرکاسیت ہے گیتا پریس گورکپر سے پرکاسیت ہے پرکاسکیں مدرکیں گیتا پریس گورکپر گوویند ونکاریالے کولکاتا کا سنستان اس کے پانسو انچاس پریسٹ پہ ہے یہ ہے دسمہ سکند اور پانسو انچاس پریسٹ پہ ہے یہ سکھ دیو جی یہ گیاں دے رہے ہیں تیس راجہ ہے یہ سکھ دیو جی کہتے ہیں پریشیت کو بتا رہے ہیں بھگوان شریف کرسن کا پراکات ہے یہ پانسو انچاس پڑھتے ہیں جس میں بھگوان کے عویر بھاو کا اوسر آیا شورگ میں دیوتاوں کی دو دبیاں اپنے آپ بجھوٹھی اسیس میں سب کے حردیاں میں بھگوان وشنو دیو روپینی دیو کی کے گرب سے پرگٹھوئے وشنو ہی شریف کرسن روپ میں پرگٹھوئے اور جیسے پورا جیسا میں سول کلاوں سے پورا چندرما اجیہ ہو گیا اب شریف کرسن جی کتنے سمرت تھے یعنی وشنو جی کتنے سمرت تھے یہ سیوپران پرمان دے گا دیکھئے گا گیتہ پریس گورپور سے پرکاسی تھے سمپادہ کا انمان پرساد پودار اس کے پانسو ساٹھ پریسٹ پر آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھئے گا اوما سہیتہ اور یہ پانسو ساٹھ بھگوان شریف کرسن کے تب سے سنتوشت ہوئے شیو اور پاربتی کا انہیں ابھیشت ور دینا اور شیو کی مہمہ تتھا شیو کی مہمہ اوسس میں پوتر کی پرابتی کے نمت شریف کرسن کے ہیموان پروت پر جا کر مہرسی اپمنیو سے ملنے ان کی بتائی ہوئی پدتی کے انسار بھگوان شیو کی پرسندہ کے لیے تب کرنے ان کے تب سے پرسند ہو کے پاربتی کارتی کے تتھا گنے سہیت شیو کے پر کٹھونے تتھا شریف کرسن کے دوارہ ان کی ستوتی پوروک وردان مانگنے کی کتھا سنا کر سنت کمار جی نے کہا شریف کرسن کا وچن سن کر بھگوان بھاو ان سے بولے واسو دیو تم نے جو کچھ منورت کیا ہے وہ سب پورن ہوگا اس پرکار اتنا کہہ کر ترسول دھاری بھگوان شیو پھر بولے یادویندر تمہیں سام نام سے پرسند ایک مہا پراکرمی بلوان پوتر پرابت ہوگا یعنی شریف کرسن جی نے پوتر پرابتی کے لیے یہ تب کیا تھا اپنے آدموں سمجھ دار کو سنکیت بہت ہے شریف کرسن اور وشنو جی ناسوان دیوی بھاگت پران بتا رہی ہے اور شریف کرسن جی آپ ہی بکھاری ہیں پوتر پرابتی کے لیے تب کر رہے ہیں شیف جی کے وردان سے اس کو سام نام پوتر پرابت ہوا اب ہم اپنے واسطک پر کرن پر آتے ہیں پرمیشور کبیر دیو جی نے یہ سب ہی گیان برمات جی کو سنایا برمات جی نے پھر آگے انہے کو بتایا اب برمات جی نے کچھ اپنا گیان کچھ پرماتمہ سے سنا ہوا گیان کچھڑی بنا کر پرانوں کی رچنا کر دی جیسے شیو پران میں رودر سہیتا میں برمات سے نارد جی نے پوچھا برمات جی سے کہ پتا جی اس رشتی کے رچن ہار کون ہیں آپ ہیں ویشنو جی ہیں یا شیو جی ہیں آپ سچی بتانا یا کوئی اور بھگوان ہے تب یہ ساری کہانی بتانے لگتا ہے تب کہتا ہے کہ جو آدھی انادی ہے انانت ہے نرہکار ہے پھر وہ ساکار ہو گیا اس نے سیو روب دارن کر لیا وہ صدا سیو اس نے اپنے شریر سے ایک لڑکی نکالی ایک عورت اس تری نکالی اس کا اشتنگی اور وہ تردیو جننی جد دمبی کا کہلائی اسے پر کرتی بھی کہتے ہیں تو اس طرح کا جو گیان ہے نا کہ صدا سیو نے کال روپی برم نے اپنے شریر سے ایک ایک سکتی نکالی یا درگا اتپڑ کی تو یہ کبیر پر میں اس ور سے سنا ہوا گیا کیونکہ اس کو پتا ہی نہیں یہ تو دیوی بھاگت میں کہتا ہے کہ برمہ جی نارد جی کو بتا رہے ہیں شرش کی اتپتی کہ بیٹا نارد جب میں ہونس میں آیا میں کمل کے پھول پر بیٹھا تھا مجھے نہیں معلوم میرا کون پتا ہے تو اس نے نیو کے ویرہ پت گیا کو صدا سیو نے اپنے شریر میں تنکالی تھی یہ کبیر پر میں سور سے سنا ہوا گیاں کچھ ان کا کچھ اپنی انوباؤ کچھ اگیاں کچھ اگیاں ملا کے پرانوں کی رتنا کی اب پرانوں کا سہیوگ ہم نے اس لیے لینا پڑ رہا ہے کیونکہ ہم پرانوں کو ست مانتے چھے اور یہ یتھارت گیاں پر میں سور سچیدانند گھنبرم کی وانی میں یتھارت لپی بد ہے اس سے کچھ ملتا جلتا اس میں بھی ہے اس لیے پرانوں سے سنبھند لے کر اس کا ریفرنس تو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ کبیر جی نے جو بتائی وہ ساری سچی تھی اب اس پرکار یہ چطور لوگ ہمیں بھرمیت کر رہے ہیں ایک کرسن پجاری سے اس کون والے سے کسی بھکت نے پرسن کیا جا کر کے کہ آپ کس کے پجاری ہو کے سری کرسن جی کے کیا سری کرسن جی جنمتیں مرتے ہیں نہیں وہ تو ویناسی ہیں کیا ویشنو جی ہی سری کرسن کے اوتار ہیں اور شری برما ویشنو اور شیو جی کس کی پوجا کرتے ہیں اس کون والا چطور ویکتی کہتا ہے یہ سری کرسن جی کی پوجا کرتے سری کرسن سرویش ور ہے اکھل برما کا سوامی ہے اور پھر آگے چل کے وہ اوہ وائی بکڑنے وڑا کیا کہتا ہے کہتے سری کرسن اور ویشنو میں کوئی بھید نہیں جیسے ایک ادھیکاری ہوتا ہے گھر پہ رہتا سیول ڈریس میں تو یہاں گھر پہ تھے تو شیول ڈریس میں تھے چکر سدر سن نہیں رکھ جی تھے اور آفیس میں جاتا ہے تو ٹوپ ٹا پہن کر وردی وردی لا کر جاتا ہے تو ایسے ویشنو جی سمجھو اور گھر پہ سری کرسن سمجھو ایک ہی ہے یہاں پرمہ تیس سٹ دل اوہ بائی بکدہ اوہ بائی بکدہ نے کہیں گا گیان کوئی نہیں تو پناہ تمہ پرمیش وردی دیو جی نے یہاں آ کے نومن سوت سل جایا اور اس نومن سوت کو سل جا کر رکھ گئے لیکن یہ اناڑی لوگ اس کو پھر بھی اڑ جانے میں لگے رہے لیکن پرماتمہ ایسا سل جا گئے تھے کہ یہ اڑ جن نہیں پایا ان سے آج اس داس کو بتا دیا اس کا وہ فارم اللہ کی اکر سل جائے گا تو یہ کلیر ہو گیا اب کبیر ساگر میں پرماتمہ نے چھت سو ورس پہلے کہا تھا اپنی پیاری آتمہ دھرم داس کو ساگر میں بتا ہے کہ میرے بارہ آنس آنگے لیکن ان بارہ کے بارہ کو کال بھرمیت کر لے گا لیکن بار میں پنث میں گریب داس جی کا بار میں پنث میں جو میری اچھی آتمہ شریف پن آتمہ آنگے گریب داس جی ان سے میری بانی کا پھر سے پرکاس ہوگا اور جو تیر ماں انس میرا آوگا اس سے سب اندھی آرہ سب اجیان ناس ہو جائے گا اب آپ کو پویتر کبیر ساگر دکھاتے کیونکہ وہ سچیدہ نند گھن برم کی وانی ہے جس کے ویسے میں پویتر شریمت بھگت گیتا جی اجی نمبر چار کے سلوک نمبر بتیس میں کہا ہے کہ اور بھی بہت پرکار کے یگوں دارمی گنستانوں کا ویورن سچیدہ نند گھن برم کی وانی میں برم نمکھے سچیدہ نند گھن برم کی وانی میں وشتار سے کہا گیا ہے یا انواد کرتاؤ نے گیتا جی مکھے مانے مکھار وین سے اچھ چوتھے دائے کے بتیس میں سلوک میں جو برم مکھے کا عرط بڑھنا چاہئے سچیدہ نند گھن برم نے جو اپنے مکھار وین سے وانی اچار نکی ہے سچیدہ نند گھن برم یعنی پرن پرم پرم آتما کے وانی میں کبیر وانی میں وشتار سے کہے گئے اس کو سمجھنے کے بعد